اسلام علیکم مائنیم اس حسن عباس اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک نیا کمپلائنس ایکٹ پاس ہوا ہے 2021 میں اس کے نتیجے میں جو بینیفیشل اونرشپ انفرمیشن ریپورٹنگ کے کمپلائنس آئی ہے کیونکہ تمام ان لوگوں پہ لاغو ہوگی جو یو ایس کمپنیز اون کرتے ہیں دеспائیٹ آف دہ فیکٹ کے وہ لوگ یو ایس سے باہر بیٹھ کے یو ایس کمپنیز کو اون کرتے ہیں یا یو ایس چیٹیزن اور ایلینز جو یو ایس میں رہتے ہیں وہ اون کمپنیز کو اون کرتے ہیں لیس جمپ انتو ایٹ لیس میری 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 موشوہ شیئر میں سکرین بیو گیرز سو بیو آئی فائلنگ گوی شارٹ فار میں ہم اس کو بیو آئی کہتے ہیں what is B.O.I. reporting, why is it necessary, who is required to file اور consequences کیا ہیں non-compliance کے 2021 میں کانگرس نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے Corporate Transparency Act یہ نیا لاو آیا ہے جس کا میں نے آپ کو تھوڑی طرح پہلے ذکر کیا کہ یونائٹر سٹیٹس کی جورسدکشن میں فیفٹی سٹیٹس میں اور جو ٹیریٹریز ہیں ان میں جو بھی کمپنی فارم ہوگی اس کمپنی کی بینیفیشل اونرشپ انفرمیشن ریپورٹ لازمی فائل کرنی پڑے گی سٹارڈنگ جینوری ٹوانی 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 فور اس لاو کا اس بینیفیشل اونرشپ انفرمیشن ریپورٹنگ کا مقصد کیا ہے پریمیریلی اس کا ایک ہی مقصد ہے جو کہ فراڈلینڈ اور فائننشل کرائیمز کو روکا جائے وہ انڈیویجوالز یا وہ کمپنیز جو فائننشل کرائیمز فراڈلینڈ ایکٹیویٹیز یا الیگل ایکٹیویٹیز میں انوالف ہیں ان کی نشاندہ ہی کی جائے اور ان کو روکا جائے اس بی او آئی فائلنگ کی ذمہ داری لگائی ہے فنسن کو فنسن وچیز فائننشل کرائیمز انفرسمنٹ نیٹورک یہ ایک ریگلیٹری اتھارٹی ہے اس کا قیام یونائٹی سٹیٹس دپارٹمنٹ آف ٹریری کے انڈر کیا گیا ہے جو یہاں کی ٹیکس ایجنسی ہے آئی آر ایس انٹرنر ریونیو سرویس وہ بھی دپارٹمنٹ آف ٹریری کے انڈر آتی ہے سو ٹیکنیکلی دپارٹمنٹ آف ٹریری کے انڈر آئی آر ایس اور فنسن دیار ریگلیٹری اتھارٹیز آئی آر ایس کا کام ٹیکس کلیکشن ہے فنسن کا کام فیننشل کرائیمز کو ویڈر ایس ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل منی لانڈرنگ ٹیررز فیننسنگ اور ادر فیننشل کرائیمز کو روکنا ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے ڈومیسٹک کامپنیز جو کہ کسی بھی سٹیٹ ٹیریٹری میں فارمیشن ان کی کی گئی ہے اگر تو دومیسٹک فارمیشنز ہیں ان کی یہی پہ رہتے ہوئے کسی نے فارم کی ہیں یا باہر سے لوکل دومیسٹک انٹیٹیز فارم کی ہیں یہ کمپلائنس ان پہ بھی لاغو ہوتی ہے اور کچھ ایسی کمپنیز جو کہ ٹیکنیکلی اور لیگلی ریجسٹرڈ نون یو اس جوریسٹکشن میں ہیں فار ایک جامپل آپ کی کمپنی پرائیوٹ لیمٹیڈ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے اور آپ نے اس پرائیوٹ لیمٹیڈ کا آفیس ایسی سب آفیس یا برانچ آفیس ایلینائی یا فلوریڈا کی سٹیٹ میں ایسی فارن کمپنی اس کو ریجسٹر کروایا یہ کمپلائنس بی آئی فائلنگ کی ان کمپنیز پہ بھی لاغو ہوتی ہے جو کہ فارن جوریسٹکشن میں ریجسٹر کی گئی ہیں اور ان کا ایک آفیس یا ایک سے زیادہ سٹیٹ میں بھی ان کی ریپورٹنگ ریجسٹریشن کروائی گی سو وٹ نیز تو بی انکلوڈڈ ان دہ بی آئی بائی آر ریپورٹنگ کمپنی جو ریپورٹنگ کمپنی ہے جس پہ بھی یہ کمپلائنس لاغو ہو رہی ہے اور ٹیکنیکلی ہر کمپنی پہ کچھ ٹوینٹی ون ایگزمشن انٹیٹیز ہیں ایگزمٹیڈ انٹیٹیز جن پہ یہ کمپلائنس لاغو نہیں ہوتی اس کا میں لنک آپ کو کومنٹ میں دے دوں گا اوڈر دن دیٹ آل ای کومرس سوفیر ڈیویلپرز جس پیچنگ کمپنیز ٹریڈنگ کمپنیز ایمپورٹ ایکسپورٹ دنیا میں جہاں سے بھی فارنرز نے یو ایس سٹیٹس میں ریجسٹر کی ہے ان پہ دوزار کھال ریپورٹنگ کمپنیز اور لوکلی جو یو ایس سٹیٹیزنز اور ریزرنٹس نے فارم کی ہیں وہ بھی ریپورٹنگ کمپنی کے زمرے میں ہی آتی ہیں سو ان کو لیگل فل لیگل نیم اپنی ریپورٹنگ میں مینشن کرنا ہے آل ڈی بی ایز جن ڈی بی ایز سے وہ کام کر رہے ہیں جو جو ڈی بی ای انہوں نے ویب سائٹس پہ یوز کی ہوئے ہیں پرنٹیڈ سوشل میڈیا پیجز پہ وہ بھی ان کو ریپورٹ کرنے ہیں کرنٹ میلنگ ایڈریس آف پرنسپل پلیس آف بزنس جہاں سے بھی بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں this is important for example لوگوں کا یہ نارمل پرسپشن ہے common پرسپشن ہے کہ اگر وہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور ان کی فلوریڈا میں ریجسٹرڈ ہے تو پرنسپل پلیس آف بزنس انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں فلوریڈا ریجسٹرڈ ایجنٹ کو یا ٹیکسس ریجسٹرڈ ایجنٹ کو لسٹ کیا ہوتا ہے یا پھر میل فارورڈنگ ایڈریس جو آرٹیکل میں جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پرنسپل پلیس آف بزنس منشن کرنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ میل فارورڈنگ ایڈریس یونیک سویٹ نمبر کے ساتھ منشن کر دیتے ہیں فنسن کے ساتھ یہ کام نہیں چلے گا ان کو وہی ایڈریس شو کرنا ہے جو یو اے س جو پرنسپل پلیس آف بزنس ہے it does not matter whether it's a domestic بزنس آدریس for example for myself it's a اوگروک تہریس آدریس or for someone else doing business from پاکستان اور انڈیا ان کے لیے پرنسپل پلیس آف بزنس وہاں کا لسک کرنا پڑے گا jurisdiction یا state of formation یا registration وہ mention کرنے پڑے گی for example Texas یا Florida یا جو بھی state جہاں ان کی کمپنی فارم ہوئی ہے اور the last thing is taxpayers ID اگر تو وہ US میں EIN ان کا جو کہ ہر entity کا almost ہوتا ہے یا پھر foreign tax ID if a foreign company has formed or filed an articles as a foreign corporation within United States with any state تو ان کو foreign tax ID یہاں پہ mention کرنا پڑے گا particularly very few companies and eventually جب بھی کوئی foreign company یہاں پہ register کرتی ہے تو اس کو eventually banking یا payroll یا other compliance کے لیے یا licenses کے لیے ان کو local EIN لینا پڑتا ہے تو وہ اپنا EIN ہی mention کریں گے اگر کسی ایسے circumstances میں جب ان کے پاس EIN ابھی انہوں نے apply نہیں کیا لیکن انہوں نے state کے ساتھ formation certificate of formation یا articles of organization file کیا تو ان کو foreign tax ID یا NTN پاکستان کی صورت میں ان کو وہ mention کرنا پڑے گا what information of BOI beneficial owner information to be included جو بھی owner ہے اس کا full legal name date of birth complete residential address particularly فنسن نے اپنی compliance میں residential address کو mention کیا ہے US address کو mention نہیں کیا it means کہ اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے US company own کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں جو آپ کا residential address دینا پڑے گا similarly اگر انڈیا میں بیٹھ کے یا بنگلہ دیش میں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو owner residential address دینا پڑے گا اور identifying number from an acceptable ID جو کہ passport technically پاسپورٹ number وہ آپ کو دینا پڑے گا in case of ITIN آپ ITIN number بھی mention کر سکتے ہیں but جن کے پاس ITIN نہیں ہے وہ اپنا passport number mention کریں گے the reporting company جو نیچے blink ہو رہی ہے the reporting company will also have to report an image of the identification document used to obtain the identifying number اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ITIN وہاں پہ mention کر رہے ہیں تو ITIN certificate کی copy upload کرنی پڑے گی اور اگر passport number mention کر رہے ہیں تو ان کو passport کی اپلوڈ بھی کرنی پڑے گی as a beneficial owner information submission اس slide میں ہم discuss کرتے ہیں کہ difference between beneficial owner and a company applicant now Finson نے دو persons کی information mandatory requirement ہے ان کی اگر تو beneficial owner خود file کر رہا ہے پہلے اس کو discuss کرتے ہیں کہ beneficial owner اور company applicant میں کیا فرق ہے beneficial owner وہ بندہ جو 25% اور more ownership interest رکھتا ہے US company whether it's a single member LLC اس میں تو 100% رکھے گا partnership میں اگر تو 25% اور more ownership interest رکھتا ہے تو اس کی information BOI میں جائے گی اگر 25% سے less رکھتا ہے تو ابھی تک ان کی assets کوئی compliance requirement نہیں آئی similarly بینکنگ بھی US میں یہ ہے کہ بینکنگ میں اگر آپ 25% اور more share holding یا interest رکھتے ہیں company میں تو آپ کو بینک میں بھی owner information دینی پڑتی ہے company applicant وہ بندہ وہ person یا وہ company جو کے آپ کے articles فائل کرتی ہے in in our cases being here at HQ tax and financial we file tons of companies for the formation for our clients around the globe اس صورت میں ہماری applicant information بھی جائے گی اگر میں as a company owner یہاں پہ آپ کے بحاف پہ company formation certification یا articles of organization فائل کر رہا تو مجھے میری information بھی جائے گی بی آئی reporting میں یہ کچھ date compliance ہیں وہ ہم next slide میں follow کرتے ہیں اور اگر ملٹائی میمبر LLC میں جب کہ دو partners company owners ہیں جنہوں نے مل کے company formation کی ہے تو technically جو managing partner کہلاتا ہے اس کی information جائے گی دوسرے partner کی نہیں جائے گی so it should be at least one person who will submit his personal information as a company applicant or اگر آپ نے کسی third party accounting یا company formation service کو hire کی ہے تو وہ اپنی information یا company کے بحاف پہ جو responsible person ہے اس کی information ڈالیں گے بی آئی فائلنگ کے وقت so criteria to report applicant details based on the formation date یہاں پہ انہوں نے bifurcate کر دیا کہ ایسی companies جو جنوری 2024 سے پہلے فارم ہو چکی ہیں ان میں applicant کی ڈیٹیل mandatory نہیں ہے صرف beneficial owner کی information compliance ہے جو companies after january 1st 2024 فارم ہوں گی created یا registered ان میں company applicant جو بھی فارم فائل کر رہا ہے certification یا articles جو فائل کر رہا اس کی information بھی جائے گی اگر تو آپ ہی owner ہیں اور آپ ہی اپنی company کی articles یا certificate of formation فائل کر رہے ہیں تو as an applicant آپ ہی کی information جائے گی so you will be the beneficial owner as well as the company applicant so January 1 2024 سے پہلے جو ان میں applicant کی details submit کرنا لازمی نہیں ہے اور جب آپ reporting میں date of formation ڈالیں گے تو automatically it will ask کہ applicant کی detail mandatory ہے یا نہیں the reporting requirement you have effective 2024 January 1st ہے فنسن next year January 1st سے اس compliance پہ check and balance رکھے گا initial report آپ سب company owners نے file کرنی ہیں جن کی already existing companies ہیں یہاں پہ دو criteria ہیں جو existing companies ہیں ان کے لیے 12 month starting January 1st 2024 till January 1st 2025 ان کو ایک سال کا time دیا گیا کن companies کو جو already existing companies ہیں جو already formed before January 1st 2024 جو new companies form ہوں گی starting January 1st 2024 ان کے لیے initially 90 day کا reporting compliance یا deadline آپ کو کہہ لیں ان کو دی گئی ہے 90 day کے اندر اندر انہوں نے اپنی companies form کرنی بی آئی فائل کرنی ہے جنہوں نے January 1st سے 2024 سے January 1st 2025 میں filing کی ہے ان کے لیے 90 day لیے جنہوں جنہوں نے جنور 1st 2025 کے بات filing کریں گے company formations ان کے لیے 30 days کی deadline ہے between like within 30 days یا within 90 days آپ کو بی آئی رپورٹ فائل کرنی ہے non compliance ہم آگے جا کے discuss what are the finson b.o.i penalties companies owners technically جو کہ willfully اپنی information submit نہیں کریں گے at all یا falsify information submit کریں گے یا fraudulent ID theft کر کے کسی کی ID پہ جنہوں نے companies بنائی ہوئی ہیں اور انہی کا ID یا company information use کر کے بی آئی فائل کریں گے تو civil penalties ہیں which is five hundred dollar for each day of non compliance in addition ten thousand dollar civil penalty ہے اور up to two years of imprisonment ہے بہت سے لوگوں کا یہ سوال یا concern آئے گا کہ ہم تو US میں نہیں ہیں اور ہم دو سال کی imprisonment تو لاغو نہیں ہوتی یا ten thousand dollar کی penalty ہم پہ لاغو نہیں ہوگی that is not true آپ سب کی information کے لیے یہ بتا دوں کہ فنسن اور IRS کے foreign offices بھی ہیں پوری دنیا میں IRS کا ایک wing ہے financial crimes regulatory اس کو special agent forces کہا جاتا ان roll agents کو special agent بھی کہتے ہیں جو کہ deputation ان کی foreign countries اور foreign offices میں ہوتی ہے تو i have read many cases where they have the enforcement agency in foreign country انہوں نے وہاں پہ arrest کی ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسز پہ ان کا کام ہی ان کی deputation دوسری کنٹریز میں ہی ہوتی تو اس کا other than this penalty اور کیا impact آسکتا ہے آپ کے بزنس بینک اکاون فریز کیا جا سکتے ہیں آپ کی کمپنی کو state level پہ administratively dissolve کیا جا سکتا ہے so all these are penalties or repercussions for non compliance of beneficial information owners information reporting so this is all about B.O.I. filing if you have any questions you can certainly ask over the email help at hqtax.com or Pakistan may office jo inquiries generate hongi they can email us at help at hq.legal chen have any questions you can comment under this video as well I will try my best or my team to answer all of your inquiries in a timely manner otherwise you can email us on the provided emails thank you for watching have a wonderful day bye